موسیقی بسم یاہوہ رحمان الرحیم یا محسیو یا رکنا وہ جو اپنے علم اور شمار میں رکھتا ہے بزات وحدہ لا شریک وَلِيَ بْلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَ مَحْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَزَّاتِ صُدُورِ اور تمہارے اور اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے نے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دیں اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب واقف ہے یہ ہے چوتھا پارہ سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے اور آیت نمبر ہے ایک سو چوون ترجمہ فتح محمد جالنلی صاحب دوسری ایک آر آیت وَلِيَ مَحْحِسَ اللَّهُ لَذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو نابوت کر دے یہ بھی سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے تیسرا سورہ ہے اور آیت نمبر ایک سو اکتالیس مترجم ہے فتح محمد جالنلی صاحب عزیزم حقیق ارفان میں اسماء الحسنہ مظہرِ صفاتِ خداوندی میں آج ہم جس اسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آئیے سکھتے ہیں یا محسی آپ نے دیکھا کہ دو آیت ہم نے سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے تیسرا سورہ ہے اور آیت ایک سو اکتالیس اور ایک سو چوون دو آیت ہم نے پیش کی دونوں میں اس محسی کے معنی میں لکھا ہے کہ وہ صاف کرنے والا دلوں کو صاف کرنے والا جبکہ اس کا جو مادہ ہے وہ میم خاسواد محسا اور یہی چیز ہم حقیق ارفان میں آج واضح کریں گے آپ کی خدمت میں کہ رب العالمین ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو بھی چیز آئی ہے وہ کتاب مقدس سے ہم دلی ہے کہ وہاں صحیح معنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سی باتیں پیش کی گئی ہیں تو اس کا شمار ہمارے شمار میں فرق ہے مثلا کہ یہ جو ہم نے سورہ پڑھا تلاوت کی آپ کے سامنے سورہ قرآن شریف کے دونوں میں ہے کہ دلوں کو صاف کرتا ہے تو دلوں کو صاف کیے بیگر تو ایمان آ نہیں سکتا ایمان وہی لائے گا جس کے دل صاف ہوں گے جس کے قلب صاف ہوں گے دل صاف ہونا اور ہے قلب کا صاف ہونا اور ہے اصل ایمان کا تعلق قلوب سے ہے دل سے نہیں دل الگ چیز ہے قلوب الگ چیز ہے لیکن ہم پھر غور کرتے ہیں ایک اور کتاب قاموس القرآن اور یہ ہے قاضی زین العبدین سجاد میرٹھی جو استاذ نے تفسیر جامع ملیا اسلامی دہلی کے بہت پرانی کتاب ہے یہ اور اسے قرآنی ڈیکشنری بھی کہا جاتا ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو سنتانوے میں آپ نے محیز میم ہا یا سوات یعنی روٹ وہی ہے مادہ وہی میم ہا سوات اس کے معنی میں دو معنی لکھے ایک ہے بھاگنے کی جگہ اور دوسرا ہے بچنے کی جگہ یعنی ہا یا سوات ہائز اسم ظرف کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تھا لیکن ہم جب گوگل میں استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پرودگار ارم کے 99 نیمز 99 نام اللہ تعالیٰ کی اس میں جب ہم اسلام کو شمار کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے ان بے شمار اشیاء کا شمار کرنے والا یا جن کا شمار ناممکن ہے ہر اس چیز کو شمار کر سکتا ہو اور وہ ایک ہی ذات ہے وہ ہے وحدہ لا شریک یعنی رب کائنات تو وہ قدوس فرماتا ہے کہ تم مجھے کس چیز سے تشوید ہوگے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا حضرت یاسایہ علیہ السلام کا صحیفہ اس کے چالیس رکوع کی ہم پچیس سو چھبیس آیت آپ کے اس خددن در پیش کر رہے ہیں چھبیس میں آیت میں لکھا ہے اپنی آنکھوں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہی جو ان کے لشکروں کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کے نام ان سب کو نام بنام بلاتا ہے اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازوی کے توانائی کے سبب سے ایک بھی غرحازن نہیں رہتا اب آپ سوچیں کہ کس چیز کا تذکرہ ہے کیا انسان اپنے آبادات کی کتنے لوگوں کے نام کو شمار کر کے رکھ سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا اگر شجرہ بھی بنالے کہیں نہ کہیں اس سے کسی نے کسی سے چوک ہو جائے گی وہ شمار کر ہی نہیں سکتا لیکن وہ خالق کائنات وہ رب العفاد جو اپنے فوج کے نام بنام یاد رکھتا ہے کوئی اس کی غیرحاضر بھی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن ہماری نگاہ سے ہر چیز حاضر نہیں رہتی بلکہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہتی ہے چوک جاتی ہیں تو وہ کائنات جیسے قیمتی چیز اس نے بنائی ہے کیا اس نے آسمان بنائی زمین بنایا اس نے یہی کہا پہلی اپنے اسے قلعہ تورید شریف کی جو پہلی سورہ ہے اس سورہ کا نام ہے تکوین یا گنتی یا جنیزز اس کی پہلی آیت میں ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا تو زمین کے اندر کے کیا کیا چیزیں ہیں اور آسمان کے کیا کیا چیزیں ہیں کیا ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہم تو آج سائنسی تحقیق میں آنے کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ اتنے سارے قسم کے پودے ہوئیں اتنے سارے سبزیاں ہیں اتنے سارے جانور ہیں سمندر میں کتنے مخلوقات ہیں خدا کے مچھلیوں کے نام مختلف مختلف رنگ اور نسل کی مچھلیاں اس نے پیدا کیا آپ کسی بھی جانور کو اٹھائیں گے تو اس کے نسلی اتنی زیادہ بندر کو اٹھا لیں اس کے کتنے نسلیں ہیں لیکن خدا ہے جو جانتا ہے کہ اس کے کتنے قسمیں ہیں انسان شمار کرتے کرتے ایک کے بعد شمار کے بعد تھک جاتا وہ ختم ہو جاتے وہ چیزیں ہیں لیکن شمار میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پوری سے اس کو شمار نہیں کر سکتا کیا انسان ڈائنسور کو جو آج اس روح زمین پر نہیں نظر آتے کیا اس کو شمار کر سکا ہے ہزاروں سال پانچ ہزار سال پہلی کے اگر بات ہو دس سال پہلے پرانی بات ہو نہیں شمار کر سکتا کیا چاند جیسا کوئی چاند بنا سکتا کوئی سورج جیسا کوئی سورج بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ستانوں کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا اب انسان اگر اپنے جسم کے خون کے قطروں کو شمار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو وہ خون کے قطر کس نے بنائے اس رب العالمین نے بنائے تاکہ انسان شکر گزارے کر کے اس کائنات پر غور فکر کرے اور اپنے زندگی کا مقصد تلاش کرے کہ یہاں خدا نے اسے کیوں اس زمین پر وی جا کیوں رکھا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد وہ کیا کس مقام پر جائے گا کیا وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے نہیں تو پھر اس رب العالمین کے بھیجے ہوئے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا آئیے ہم ایک اور جانے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سننائی عالم اس خلاق عالم وہ مالک کائنات نے یہ کہکشہ بنائے اگر آپ نے ہمارے اس پرگرام یا مالکوں میں کہکشہ نظام کے بارے میں سنا ہے یا آپ نے اس پرگرام کو دیکھا ہے تو آپ کو ضرور کچھ نو کچھ اس میں برکتی ملیں گی اور ملی ہوں گی یا ہم سے بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہکشہ نظام کو ہم شمار نہیں کر پائے لیکن ایک چیز اور غور کریں یہ جو بارش پروردی عالم برساتا ہے کیا بارش کے قطرے کو ہم شمار کر سکتے ہیں چاہنے جس علاقہ میں بارش نہیں ہوتی جہاں شبنم گرتے شبنم کے قدروں کو ہم شمار کر سکتے نہیں کر سکتے تو وہی یہی وہ کہتا ہے کہ تم ہمیں ہماری اگر نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے یہ انسان اگر غور کرنا چاہے اپنی آنکھوں کو دیکھے کہ وہ جو روشنی اخراج ہوتا ہے مسلسل انسان دیکھتا ہوتا ہے تو کتنی روشنیاں اس نے استعمال کی یا سانس جو لے رہا ہے اس کے ہوا وہ اکسیجن کیا اس کو شمار کر سکتا کہ کتنا سانس لے چکا ایک آئیڈیا ہے ایک تخمینہ لگایا گیا کہ یہاں تک انسان سانس لے سکتا ہے یہ دل کے دھڑکنیں جو ہیں آج سائنس کہتی کہ ہاں اتنے دھڑکن ہونے چاہیے اتنے اگر اس دھڑکن کو شمار کر سکا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح خدا نے علم دیا ہے شمار کیا لیکن کیا اس دھڑکن کو جس نے کہا ہے اس دل کو جس نے کہا ہے کس نے کہا کہ تمہیں اتنی بات دھڑکو اسی کا نام رب ہے اسی کا نام خدا ہے وہی الہیم ہے وہی گوڑ ہے وہی اللہ ہے اسی نے ہمارے جسم کو مقرر کیا اسی نے ہمارے جسم کے پیمائش کی وہی ہر چیز کو ناپ تول کر بناتا ہے کہ کب ہمیں کس چیز کی حاجت ہوگی ہم شمار نہیں کر سکتے ہم دن بھر میں کبھی نہیں ایک لکمہ چاول اگر ہم کھانا چاہیں تو ہم کبھی شمار کیا ہے ایک لکمہ چاول میں کتنے دانے آئیں نہیں تو ایک پلیٹ کا پھر اب تک کتنے کھا چکے وہ گندم کا دانہ جو ہم پیس کر کے آٹا بنا لے تھے کیا ہم آٹے گزرات کو شمار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو انسان اگر شمار کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ رب کائنات ہے جو ہر چیز کو شمار میں رکھتا ہے کہ ہاں ہم نے تجھے زندگی دی تُو نے کس انداز میں گزاری ہے اس کے پاس ہر چیز کا حساب ہے وہ شماریات رکھتا ہے تو جس کے پاس شماریات کا علم ہوگا وہی کیا کر سکت اس کے پاس سکتیار ہے آئیے اب دوسری جانب چلتے ہیں سمندر کیا ہم نے کبھی سمندر پانی کو چلو سے کسی نے ناب کر کے بتایا کہ اتنے چلو پانی ہے سمندر میں نہیں شمار کر سکا اسی طرح عزیز ہو ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا وہ آسمان کو جو خدا نے اتنے تان کر رکھا ہے ایک خیمہ کے شکل میں رکھا ہے کیا اس کو ہم نے بالش سے کبھی نہ پا ہے کیا اتنے بالش تھے اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے کون کرتا پھر وہ وہ رب ہے جس نے شمار کیا آئیے اب ایک نگاہ ڈالتے ہم نظام شمسی کے اوپر زمین ہمارا واحد سیارہ ہے جس پر جاندار آباد ہیں جن میں انسانوں اور جانوروں کے علاوہ کرون اقصام کی حشرات الارض ہیں پودے بھی شامل ہیں لیکن ہم ان تمام حشرات الارض کو نام بنام نہیں شمار کر سکتے نہیں جان سکتے مچھلی کو اٹھا لیں مچھلی کے انڈ وہ جلی جس کے اندر انڈہ ہوتا ہے اس انڈے میں وہ جو انڈے بہت باری باری نقطے کے شکل میں ہوتے ہیں کیا کوئی شمار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو وہی ہے اس کو جاننے کے شمار کرنے کے لئے جانتا اور شمار کرتا ہے سوال ہوتا ہے وہی ہے صرف ایک ہی ذات وہ ذات اقدس جو اس کا خالق اور مالک ہے جو ازلی ہے ابدی ہے وہ کتنا مہربان ہے آئیے پھر ہم غور کرتے ہیں کہ زمین نظام شمسی کے آٹھ سیاروں میں سے پہلے نو سیاروں میں سے تھا ایک کو اب سائنجدان کہتے ہیں کہ چونکہ بہت دور ہے لہٰذا اس کو نکال دیا گیا اب آٹھ ہو گئے تو سورج سے تیسرا سیارہ ہمارا زمین ہے اس کے عمر کتنی ہے پانچ آشاریہ چون ارب سال سائنجدانوں نے شمار کیا ہے زمین ملکی وے نامی کہکشائی نظام میں کہکشاہ میں اس کے مرکز سے اٹھائیس ہزار نوری سال دوری پر واقع ہے کتنی اٹھائیس ہزار نوری سال دوری پر واقع ہے تو نظام شمسی میں زمین کا محل وقوع زندگی کی افضائش کے لئے مناسی ترین سمجھا جاتا ہے اب سوچے کہ اس رب العالمین نے جس چیز سے انسان کو خلق کیا مٹی سے اور اس کے نطروں میں زندگی کا دم پھوکا تو جیتی جان ہوا اس انسان کو زمین پر رکھا کسی اور سیارہ میں بھی خدا رکھ سکتا تھا لیکن اس نے زمین ہی پر رکھا آج سائنس یہ تحقیق کر کے اس کو مار کر کے یہ بتا رہی ہے تو خدا نے تو کب کر رکھا ہوا ہے تو زمین کا وضع کتنا ہے اگر ایک ہزار چوبیس کو ضرب دیں گے پانچ آشارے نو سات تین چھے سے تو یہ اس کا کلوگرام بن دے گا کتنا وضع ہے جبکہ سورج ہماری زمین سے تین لاکھ تین تیس ہزار گناہ زیادہ وضنی ہے اور زمین کا قطر چھ ہزار تین سو اکھتر کلومیٹر ہے یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہے میں کیوں پیش کر رہا ہوں یہ شمار کیا انسان نے ابھی ایک چیز کا صرف زمین پر جہاں رہتا ہے وہ تو جس میں دو انتیس آشاریہ دو فیصد حصے پر زمین ہے اور جبکہ ستر آشاریہ آٹھ فیصد حصے پر پانی ہے تو زمینی فضاء میں اٹھتر آشاریہ آٹھ فیصد نائٹروجن جبکہ بیس آشاریہ پنچانوے فیصد اوکسیجن ہے اور دوسری گیسیں پائی جاتی ہیں عزیزم زمین میں لوہی کی مقدار چونتیس آشاریہ چھے فیصد ہے جو کرعہ ارض میں پائی جاتی ہے پوری کرعہ ارض پہ اور اس سے بڑے کوئی دھات نہیں ہے تو جب تک اس زمین میں لوہا ہے انسان کی زندگی رہے گی اور جس میں لوہا اور اوکسیجن ختم سمجھے انسان ختم اب ہی ہم غور کرتے ہیں پھر کہ کرعہ ارض پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھپن آشاریہ سات سنٹی گریڈ ہے اور کم سے کم درجہ حرارت اوناسی آشاریہ دو سنٹی گریڈ یعنی منفی سنٹی گریڈ مانا جاتا ہے اور تو سطح زمین کے سطح تقریباً اکھتر فیصد حصہ نمکین پانی یعنی سموندر سے ڈھکا ہے شمار کرنے پر ہم جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ باقی انتیس فیصد میں برعظم یعنی جزائر میں میٹھے پانیشان ہیں جنہیں ہم نے شمار کیا یہ ساری باتیں عزیزم کہ ہم جب غور کریں گے کہ زمین تین سو چھے سٹھ آشاری چھبیس مرتبہ اپنے مہور پر گھومتی ہے یعنی کہ تین سو پینسٹھ آشاری چھبیس شمشی دن مکمل کرتی ہے جس کو ایک سال کہا جاتا ہے تو زمین کے گھومنے کی اوثر افتار پھر کیا ہوئی انتیس آشاریہ آٹھ ساٹھ کلومیٹر چھ سیکنڈ کے افتار سے زمین گھوم رہی ہے یہ سارے حساب سارے شماریات آج کے سائنس بتا رہی ہے مہور کے گرد ایک مکمل چکر جس کو ہم ایک دن کہتے ہیں سورج کے گرد گردش اس چکر کو تین سو پینسٹھ دن مکمل کرتی ہے تو جیسے ہم سال کہتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق کررہ ارض کے اندورینی پرد پر لاوہ یعنی ٹھوس کسی لوہے اور نکل کے پرد کے ساتھ یہ عمل کر کے مقناسی سیت یا مقناسی تھی میدان پیدا کرتا ہے زمین کے گرد ایک چاند ہے جو ایک ہزار ستر مصنوعی تحقیق کے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں جو ہم سائنسدانوں نے اپنے تحقیق کے لئے وہاں چھوڑے ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں ان کے علاوہ خلا میں پتھروں کی تعداد بڑی تعداد میں بہت زیادہ تعداد اس کے گرد گردش کر رہی ہے تو زمین سے سورج کے تک کا فاصلہ چودہ کروڑ چھالیس لاکھ کلومیٹر ہے یہ سب شماریات کیا گیا تو آج ہم شمار کر رہے ہیں تو سوچے کہ اس رب العالمین نے اسے کس طرح شمار کیا تھا اس نے کہا کن فیا کن ہو جا اور ہر چیز ہو گئی اس کے شمار کو کون شمار کر سکتا ہے کوئی ہے کہ اس کے شمار کو کوئی شمار کر سکے جی ہاں بالکل وہ جو اس کے ساتھ رہا ہوگا وہ جو اس وقت بنانے میں شامل رہا ہوگا بلکہ خود وحی ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا جو بھی دعویٰ کرے گا سچائی پر مبنی نہیں ہوگی وہ آئیے عزیزو ہم پھر گوھر کرتے ہیں ایک اور چیز کہ ہم نے گوھر کیا کہ آج سائنسی تحقیق نے شماریات سے نکالا کہ سورج کی روشنی زمین پر آٹھ منٹ کے بعد انہیں زمین پر پڑھتی ہے اور چاند کا فاصلہ تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر ہے تو زمین سے ابتدائی تاریخ کے چاندے پر ہم چلتے ہیں کہ زمین سے ابتدائی تاریخ چاند خلا میں تیرتا ہوا ہمارے زمین کے ایک ٹکڑا ہے سائنسی دان کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا ہے جس سے زمین کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا تھا یعنی چاند زمین کے کشید سکن کے زیر اثر اس کے گرد گھومنے لگا جبکہ ٹکراؤ سے زمین پر ٹوٹنے والا حصہ پانی سے بھر گیا جسے ہم آج سمندر کہتے ہیں اس راز کو ہم یا مبدعوں میں ہم آپ کے اس راز کو فاش کریں گے کہ خدا نے جو زمین آسمان کو پیدا کیا اور اوپر کا پانی اوپر اور نیچے کا پانی نیچے جب اس نے کہا ہو جا تو ہو گئی وہ کیا چیز تھی ہم آپ کی یا مبدع میں اس کی تفصیل تھوڑی سے پیش کریں گے لیکن سائنس دانوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ زمین پر تین رب سال سے زیادہ پرانی چٹانے موجود نہیں ہیں تو فضا میں پھر کہاں سے آئیں اور بھی تو چیزیں ہیں وہاں کے شمار کیسے کریں گے ابھی تھم سب کو ریئرز کے شمار کر رہے ہیں تو وہ صرف آج کی تحقیق کے مطابق لیکن اس رب کائنات کی تحقیق کو اسے کون سمار کر سکتا ہے اس کے علم تک کون پہنچ سکتا ہے اس کے ابتدائی دور میں کوئی آثار اب تک نہیں پائے گئے اور نہ پائے گئے کیونکہ ریئرز پر برف کے دور کا آغاز چار کروڑ سال پہلے ہوا کیونکہ کوہر تھے اور ہمارا سیارہ آئندہ دو ارب تیس کروڑ سال تک زندگی کے لئے موضوع ہے یہ کہہ رہے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں آزان کی جو چادر ہے یہ پھٹ رہی ہے اور گرمی کے تپش سورج کے تپش وہ بڑی تیز سے زمین پر داخل ہو رہی ہے زمین پر پڑ رہی ہے کیا کوئی بھی سائنسدان یہ انکشاف کیا کہ وہ خود کتنے عصدہ زندہ رہے گا نہیں کیونکہ یہ سب معلومات ایک اندازے سے لے گئی ہے ہم تحقیق کر چکے ٹھیک ہم یہ آدھ پہنچ چکے ہیں لیکن کیا کسے نے اس باری تعالیٰ کے روح کی ہدایت کی کیا اس کا کوئی مشہر بن کر معرفت یا پاک روح کی رفاقت سے حاصل کر کے اس سے پوچھ کر کے تحریر کی ہے پھر کون بتا سکتا ہے خدا نے انسان کو اقل شعور دی کہ تم ہر چیز کو شمار کرو ایک دانہ ہم بوتے ہیں اور اس میں کتنی بالیاں نکلتی ہیں ہر بالیاں میں کتنے دانی ہوتے ہیں اور پھر آپ سوچیں کہ میدان کے میدان اناس سے بھر جاتا ہے کون شمار کر سکتا ہے وہی جس کے پاس اس شماریات کے علم ہوگا تو سائنس دان کا کہنا ہے کہ ایک عرب دس کرو سال کے بعد سورج میں ہیلیم گیس کم ہو جائے گی اور سورج کا حجم دس فیصد بڑھ جائے گا آئندہ ساڑھے تین عرب سال میں سورج کا حجم چالیس فیصد اضافہ ہو جائے گا نتیجن زمین پر آکسیجن بنانے والے عوامل ختم ہو جائیں گے یعنی پودے جو ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے ہر چیز ختم ہو جائے گا تو آکسیجن خود بخود ختم ہو جائے گا اور آزون گیس کے خاتمے سے قرے عرض پر ہر قسم زندگی بھی ختم ہو جائے گی یہ تحقیق ہے جبکہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کائنات کا آخری دور سمجھا جا رہا ہے اس زمین کا چونکہ خدا نے کہا کہ اس زمین کو لپیٹ دی جائے گی نیا آسمان نئی زمین پیدا کرے گا پھر کیسا اس کو شمار کون کرے گا اور جو تا آج بھی ہے اور آئندہ بھی وہی رہے گا اور وہ ایک ہی ذات ہے وہ وحدہو لا شریف وہ رب کائنات ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر یہ انسان یہ حیوان جو اب تک اس دنیا میں آئے اور جو خاک میں مل گئے کیونکہ اس نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا انسان سارے خاک میں مل گئے کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ اور تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا تو کیا اب تک جتنے بھی جاندار بالخصوص انسان ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے اور آئیں گے آپ بتا سکتے ہیں اس کا آداد شمار کس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں پھر کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جیہاں کس نے کہا اس کو آج ہم انگوٹھے کے نشان سے ہر شخص کو پکڑ سکتے ہیں جان سکتے ہیں چونکہ وہ خالق کائنات نے انگوٹھے کو ایسا بنایا ہے کہ اس جیسے دوسرے کا انگوٹھا نہیں مل سکتا حتیٰ کہ آدمی کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا نہیں ملتا دونوں میں فرق باہت سائنستان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں اس سے بھی انسان کی شنات ہو سکتی ہے سب کی مختلف تو سوچے کہ وہ کائنات کا رب کے پاس کتنا شمار ہے کیا شمار کر رکھا ہے کہ ہم جب اپنے چیز کو شمار نہیں کر سکتے گل نہیں سکتے اس لکیر کو ہم گل نہیں سکتے انگوٹھے میں جو لکیریں بنی ہوئے اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو پھر بھلا ہم اپنے رب کے اس نمت کا کیا شمار کر سکتے ہیں عزیزوں ان سب باتوں کی گہرائی میں جانے سے اور ان کو جاننے کے لئے ہمیں ایک ایسی کتاب پر جانے ہمیں توجہ دینی پڑے گی آپ نے اور پھر سوال ہوگا کہ آخر اس کائنات کا مالک یا خالق وہی اس کے بارے میں جانتا ہے اور ہم سے بہتر جانتا ہے ہم سے بہتر شمار رکھتا ہے اور ہم نہیں شمار کر سکتے میں آپ کے ایک واقعیات دلاتوں پڑھاؤں گا آپ میں تاریخ میں بھی ایک شخص اس نے کچھ گوبر مٹی چکنی مٹی ریت پانی ڈالا کچھ سبزیاں تھے گل سڑ گئی تھی اس کو شامل کر کے بند کر دیا کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے کچھ آناج تھے اس کو شامل کر کے ایک جگہ پانی میں بند کر دیا اس میں کیڑے پیدا ہو گئے اور یہ جراسیم پیدا ہوتے بعد میں وہ کیڑے کی شکل اختار بڑے شکل اختار کر گئے اور اس سب کو دیکھا تھا پھرتا تھا کہ دیکھو میں اس کیلے کا خالق ہوں اور مجھے اس کے بارے میں پتہ دیکھو میں نے پیدا کی اب آپ سوچئے کہ کیڑے تو پیدا ہو جاتے ہیں آپ کسی چیز کو بند کر کے رکھ دیں اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے پھرپندیاں لگ جائیں گے آگے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ سب کو دیکھاتا تھا اپنی واہ واہ چاہتا تھا اپنی تعریف کرواتا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا ایک ایسا شخص اس کے سامنے آگا کھڑا ہوا اس نے پوچھا اچھا وہ اس راہ سے گزر رہے تھے بزرگ سے گزرے انہیں دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے اور کچھ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں قریب پہنچے دیکھا کہ ایک بڑا سا تشت ہے اور اس میں کچھ مٹی وغیرہ ہے اس میں سے کچھ کیڑے نکلتے ہیں کوئی دائیں جانب جارے ہیں کوئی بانی جانب وہ جب قریب گئے پوچھے کہ یہ کیا ہے انہیں کہا جی محج کا خالق کو میں نے اسے پیدا کیا وہ حیران رہ گئے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک تو ایک ہی ہے تو یہ شخص کیسے دعویٰ کر رہا انہیں کہا اچھا تو خالق ہے اس کا مالک بھی ہوگا انہیں کہا بلکل میں خالق ہوں میں مالک ہوں انہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں یہ جو کیوڑے ہیں اس میں نر کتنی ہیں اور مادہیں کتنی ہیں اور یہ جو آگے پیچھے چل رہی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بتا سکتو ادھر والے کدھر جا رہی ہیں ادھر والے کدھر جا رہی ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے چونکہ اب تک ایسا سوال کسی نے نہیں کیا سوال وہی کرے گا جو وحدانیت سے تعلق رکھتا ہوگا جو خالق کائنات کے بارے میں جانتا ہوگا جسے اس کا خوف ہوگا اس کا علم ہوگا جب علم ہوگا تو خدا کا خوف ہوگا اور اس آنے والے شخص نے جب اس کو لا جواب کر دیا تو کہتا ہے بھائی آپ کون اور کھان کہ میں تو پردیسی ہوں آپ یہ بتاؤ خالق ہو تو بتاؤ اس کے بارے میں وہ سر جھکا گیا ہاں جھڑ کر کھڑا ہوگا انہیں میں اس کا خالق نہیں آپ نے دیکھا کیا سمجھ جائی کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ میں بھی جھوٹا نکل آتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو کس چیز سے کس کو خلق کر دی کوئی نہیں پتا جراسیم ہمارے جس میں رینگتے ہیں اب اس کو اب کوئی بھی نام دے دیں ہم جراسیم کھاتے ہیں آپ حیران دوں کہ یہ میں نے کیا کہتے ہیں بھائی دہی بکٹیریہ پورا اگر پیٹ خراب ہو جائے ایک بکٹیریہ جس پر حملہ آور ہو تو دہی کے وجہ سے وہ جراسیم جو حملہ آور ہوئے تھے جس سے بیری بیری کا مرض یا بہت زیادہ لوز موشن ہو جائے پیشش لگ جائے وہ دہی کارگر ہو جاتا ہے تو جس میں تو انسان کا ہے جب تک انسان زندہ ہے یہ جسم میں نہیں جسم میں خراب نہیں ہو سکتا جسم میں خراب نہیں جب مر جائے گا پھر اس کے جسم میں خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں سراخے ناک کے نقصان کے ذریعہ موہ کے ذریعہ ہوا داخل ہوتی اور پھر وہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اکسیجن خالی پیٹ میں بیغیر سانس لے وے انسان کے جسم میں گیا وہ کون شمار کر سکتا ہے آپ نے جانور کو دیکھا جانور مر گئے لوگوں نے سراخ پہ پھیک دیا کنارے پھیک دیا گھورے پہ پھیک دیا کچرے پہ پھیک دیا اور پھر ایک دن ایک دن گزر کے بعد اس کے پیر پھول جاتا پھر پڑ جاتا وہ پیر پھولا کیوں کہا کہ بھے اس لئے کہ ہوا چلی جانے اس لئے جو لوگ مر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے ناک میں اور کان میں روحی ڈال دی جاتی ہے سب سے پہلے شرط کہ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا دوسری شرط ایمان اور جو بھی ان کے کہے ہوئے پر عمل کرے گا تو گویا دنیا اور آخرت میں بھی وہ شرکرو ہوگا لیکن زندگی کتنے پائی ساڑ سال اتسی سال سو سال دو سو سال اب تو اتنی عمر نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کرے گا انسان ایک چیز کے پاس رہ جاتی وہ ہے ایمان کیا ایمان کو کوئی شمار کر سکتا ہے حروب کو تو شمار کر لگا لیف یہ می ملی فنون ٹھیک ہے ایمان لیکن ایمان کو سمجھنے کے لئے اس کو خدا سے رابطہ کرنا ہوگا اس کی کتاب پر عمل باتوں کو ماننا ہوگا اس کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا عزیزم وہی شمار کر سکتا ہے جو دوبارہ اس دنیا میں آئے گا اور وہی ہستی ایک ہی ہستی ہے جو آئے سالیبی موت اور پھر آس سعودی سماوی دوبارہ آئیں گے ہر قوم ہر قبیل اس چیز کو مانتے ہیں تو جناب مسیح کا آنا دوبارہ کہ جو ان پر ایمان لائے گا جناب مسیح کوئی سب شمار ہے ان کے پاس کہ کون ایمان لائے ہے کون نہیں لائے عزیزم اب یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ جب جناب مسیح دوبارہ آئیں گے ایمان ہے نا سب کا بلکل دیکھیں ہم خدا کو تو ایک مان رہے لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے جب ایک مان لیں گے کہ خدا نے کہا کیا ہے اس رب العالم نے کہا کیا ہے اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ عدالت کے دن ہوگا عدالت میں سب کی وہ گنتی کی جائے گی شمار کیے جائیں گے تو شمار کے لئے کون ہے پھر اسی لئے تاریخ میں جناب مسیحی کو رکھا گیا کہ انہی کے نام سے قبل مسیح اور بعد بسیح ہے یہ شماریات کو دیا گیا ہے اب آپ کس شمار میں ہیں وہ کتاب حیات اس میں اپنا نام شمار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ آپ کے ہاتھ میں یہ آپ کے ذہن پہ ہم چھوڑ رہیں تاکہ آپ کتاب کا مطالعہ کریں اور حقیقی معرفت حاصل کرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچیں تاکہ وہ جب آئیں تو سرخل ہو سکیں یہاں بھی وہاں بھی عزیزم اب دامن وقت منگجائش نہ رہے آئندہ پھر کسی اور اسم کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت دیکھئے اجازت خدا حافظ ناصر موسیقی 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 موسیقی